معزز ناظرین اسلام علیکم ناظرین اس قسط کے شروع میں آپ دیکھیں گے سلجوکی محل میں طبیب عطاب حسن کے علاج کر رہا ہوتا ہے جبکہ سلطان علی پرسلان آکچہ خاتون اور باقی لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں حسن صاحب کا جائزہ لینے کے بعد طبیب کہتا ہے یہ بری طرح زخمی ہے سلطان مطرم ہمارے ہاتھ میں جو کچھ تھا ہم نے کر دیا باقی جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا اس پر آکچہ خاتون پرنا مانگو کے ساتھ کہتی ہیں میرے اللہ تو ہی شفاہ دینے والا ہے پھر آلتون جان خاتون کہتی ہیں حسن صاحب طاقتوار انسان ہے وہ ضرور تندرست ہو جائیں گے آپ انہیں اکیلا مت چھوڑنا طبیب صاحب جوابن طبیب کہتا ہے جو آپ کا حکم سلطانہ اور آکچہ خاتون سلطان سے کہتی ہیں سلطان مطرم اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہاں ان کے پاس رہنا چاہتی ہوں شاید میں حکیم صاحب کی کوئی مدد کر سکوں پھر آلہ پرسلان سلطان سے کہتے ہیں آکچہ خاتون نے پہلے میرے بابا کا بھی علاج کیا تھا سلطان ان کے ہاتھ میں شفاہ ہے یہ سن کر سلطان آکچہ خاتون سے کہتے ہیں بیٹی ہمیں خوشی ہوگی اسی دوران آتاب حسن اپنے آنکے کھول دیتے ہیں اور آلہ پرسلان کو آواز دیتے ہیں حسن صاحب کی آنکے کھولی ہوئی دیکھ کر آلہ پرسلان ایک دم سے آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں شکر ہے کہ آپ نے اپنی آنکے کھولی کیا آپ ٹھیک ہیں تو آتاب حسن کہتے ہیں ینال صاحب نے بوزان کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے وہ کرامتیوں کو سرد پار کرنے کی اجازت دیں گے اور انہیں بوس تک بوزان کے پاس لے جائیں گے یہ کہتے ہیں ساتھی آتاب حسن اپنے آنکے بند کر لیتے ہیں اور طبیب کہتا ہے جناب ان کو کمزوری کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے پھر اللہ پرسلان کہتے ہیں اچھا تو ینال صاحب نے بوزان کے ساتھ اتحاد کر لیا اب انہیں اس کا حساب دینا ہوگا تو سلطان کہتے ہیں شدادے کیوں ینال نے ہمیں دھوکہ کیوں دیا اسی دوران وہاں سلطان کا دربان آتا ہے اور آداب جال آنے کے بعد کہتا ہے سلطان مطرم ایک بری خبر محصول ہوئی ہے بہت افسوس ہوا بوزان نے شاور سلطانہ کو مار دیا یہ سنگر سب لوگ غم سے نڈھال ہو جاتے ہیں اور اللہ پرسلان جیسے ہی وہاں سے جانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں سلطان کہتے ہیں شدادے کہاں جا رہے ہو تو اللہ پرسلان کہتے ہیں بابا کو بتانے جا رہا ہوں جب تک میں بوزان کا سرکلم نہیں کر دیتا وہ آپا کو دفن نہیں کریں گے یہ کہتے ساتھ ہی اللہ پرسلان شدید غصے میں وہاں سے چلے جاتے ہیں اور سلطان دربان سے کہتے ہیں جاؤ اللہ پرسلان کے ساتھ اپنے سپائی بیجو سلطان کا حکم ملتے ہی دربان وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری جانب بوزان اپنے سپائیوں کے ساتھ غزنی کے شدادو کو گوڑا گاڑی میں بٹھائے آنڈی اور توفان کی طرح جنگل میں سفر کر رہا ہوتا ہے اور شدادین دہائی خوف سے بوزان کی جانب دیکھ رہا ہوتے ہیں درچاگری سب شعور سلطانہ کی لاش کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور زارو کتار روتے ہوئے کہتے ہیں میری بیٹی میری شعور یہ کہتے ساتھی وہ شعور سلطانہ کے ہاتھ کی رسیاں کھولنے شروع کر دیتے ہیں اور مزید کہتے ہیں میرا ایک پہاڑ گرا دیا گیا ہے انہوں نے مجھے سکون دینے والا درخت کار دیا ہے میرے سینے میں خنجر گوم دیا میری اولاد کو میرے سامنے مار ڈالا یہ کہتے ساتھی چاغری سب زور زور سے رونے لگ جاتے ہیں اور باتور صاحب سلیمان کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتے ہیں سلیمان صاحب ہمت کریں ہمت کریں جب بھی چاغری صاحب کو ضرورت پڑے گی تو آپ کو ہی ان کا سہارا بننا ہوگا موت برحق ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے شیدادے ہمت کریں ہمت کریں دوسری جانب یعنال اپنے سپریوں کے ساتھ جنگل میں موجود ہوتا ہے اور بیچینی سے ادھر ادھر ٹیر رہتا ہے جبکہ الہ پرسلان بھی اپنے سپریوں کے ساتھ تیزی سے جنگل میں رما دماؤ ہوتے ہیں ادھر کہنے قبیلے کے ڈھول زور زور سے بچتے ہیں ڈھول کی آواز سن کر سلجان خاتون مسعود اور باقی لوگ قبیلے کے درمیان میں آ جاتے ہیں اور سردار چاغری صاحب آندی اور طفان کی طرح قبیلے میں داخل ہوتے ہیں سردار چاغری صاحب کو دیکھ کر رکھنا ہے والدہ کہتی ہیں چاغری صاحب نے اس ملون بوزان کا سر کلم کر دیا ہوگا لگتا ہے کہ اسی کو لے کر آئے ہیں سلجان خاتون جوابن سلجان خاتون کہتی ہیں اس شیطان کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا پھر گور خاتون مسعود سے کہتی ہیں مسعود پریشان مت ہو دیکھو تمہارے نانا جان تمہاری امی کو لے آئے ہوں گے تو مسعود خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے مجھے امی کی بہت یاد آ رہی تھی جیس انگر سردار چاغری صاحب کہتے ہیں مسعود کو یہاں سے لے جو سردار چاغری صاحب کو حکم ملتے ہی خادمہ مسعود کو وہاں سے لے جاتی ہے اور مسعود چلاتے ہوئے کہتا ہے میری امی جان آپ کے ساتھ کیوں نہیں آئی میری امی کہاں ہے اس کے ساتھ ہی سلیمان شعور سلطانہ کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیتا ہے شعور سلطانہ کی لاش دیکھتے ساتھ ہی سب لوگوں پر سکتا تاری ہو جاتا ہے سلجان خاتون پر غم کے بادل ٹوڑ پڑتے ہیں اور گوھر روتے ہوئے کہتی ہے باجی کس نے مار دیا آپ کو جبکہ کراجہ ہامتے کامتے ہوئے کہتی ہے یہ میں نے کیا کر دیا سلجان خاتون زارو کتار روتے ہوئے شعور سلطانہ کی لاش کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں میری شدادی جیسی بیٹی کو کیا ہوا اس کے ساتھ ہی گوھر خاتون بھی چختے چلاتے ہوئے آگے بڑھتی ہیں اور زارو کتار روتے ہوئے شعور سلطانہ کے ساتھ لپڑ جاتی ہیں سلجان ختن تڑپتے ہوئے کہتی ہیں میری شہدادی کو کس نے مجھ سے اتنا دور بیج دیا بیٹی کیا میری قسمت میں تمہیں کفن کے اندر دیکھنا لکھا تھا اس کے ساتھ ہی کراجہ لڑ کھڑا جاتی ہے مگر سلیمان اسے گرنے سے بچا لیتا ہے اور اسے اٹھا کر وہاں سے لے جاتا ہے سردار چاغری سا بکنائے والدہ سے کہتے ہیں تازیت قبول فرمائیں دوسری جانب الہ برسلان آندی اور توفان کی طرح اپنے سپیوں کے ساتھ جنگل میں سفر کر رہے ہوتے ہیں اور شدید غصے میں ایک جانب بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں در سلطان اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ قبیلے میں داخل ہوتے ہیں جہاں قبیلے کے تمام لوگ غم سے نڑھال کھڑے ہوتے ہیں سلطان کو دے کر سب لوگ اداپ بجال آتے ہیں جبکہ مرکزی خیمے میں سردار چاغری سب اور ان کے گھر والے شاور سلطانہ کے پاس بیٹھے زارو کتار رو رہے ہوتے ہیں اسی دوران سلطان الٹون جان خاتون کے ساتھ خیمے میں داخل ہوتے ہیں سلطان کو دے کر تمام لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور الٹون جان خاتون روتے ہوئے کہتی ہیں سلجان خاتون تازیت قبول فرمائے اللہ پاک مرہومہ کو جنت میں جگہ عطا فرمائے یہ سن کر سب لوگ آمین کہتے ہیں اور سلطان آگے بڑھ کر چاغری سب کے پاس جاتے ہیں سلطان کے قریب آنے پر چاغری سب کہتے ہیں آپ نے مجھے کہا تھا کہ مت جائیں مجھے آپ نے منع بھی کیا تھا مجھے آپ نے کہا تھا کہ اس کے مقابل مت جانا سلطان اب کہیں نہ کہ آپ ہار گے چاغری سب کہیں آپ نے سب کچھ برباد کر دیا کہیں کہ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے آپ کی بیٹی آپ کی وجہ سے ماری گی سردار چاغری سب کو روتے اور ترپتے ہوئے دیکھ کر سلطانوں نے سینے سے لگا لیتے ہیں اور چاغری سب زارو کتار روتے ہوئے کہتے ہیں میرے سلطان کچھ تو کہیں کچھ تو کہیں کہیں کہ میں نے آپ کی بات نہیں مانی سردار چاغری صاحب کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر وہاں موجود باقی لوگ بیزاروں کتار رونے لگ جاتے ہیں دوسری جانب یعنال اپنے سپیوں کے ساتھ جنگل میں موجود ہوتا ہے اور بیچینی سے ادھر ادھر ٹیلتے ہوئے کہتا ہے وہ لوگ کہاں رہ گئے ہیں جبکہ الہ پرسلان اپنے سپیوں کے ساتھ جنگل میں چھپ کر غزب ناگ نگاہوں سے یعنال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی دوران بوزان کے کرامتیس پر وہاں پہنچاتے ہیں اور ان کا سربراہ گوڑے سے کدنے کے بعد یعنال سے کہتا ہے یہ سن کر یعنال اسے غور سے دیکھنے لگ جاتا ہے ادھر کہنے قبلے میں کراجہ سلیمان کے ساتھ موجود ہوتی ہے اور کہتی ہے میں بہت شرمندہ ہوں سلیمان تو سلیمان کہتا ہے کیسے بوزان کو ہمارے منصوبے قیلن کیسے ہوا یہ سن کر کراجہ زارو کتار رونے لگ جاتی ہے اور سلیمان مزید کہتا ہے ہماری قبلے میں یہ غداری کون کر سکتا ہے کراجہ کس نے ہمیں دھوکہ دیا میں اسے ڈونڈ کر اپنے ہاتھوں سے ماروں گا دوسری جانب یعنال اپنے سپیوں کے ساتھ نکاب پوش سپیوں کو لے کر بوز شہر میں داخل ہوتا ہے بوزان کے ظلم کا شکار لوگ یعنال کو دیکھ کر کہتے ہیں کیا یہ سلجوکی گورنر نہیں ہے پھر ایک دوسرا شخص کہتا ہے کیا سلجوکی بھی کرامتی ہیں جوابن اس کا ساتھی کہتا ہے اب حیران ہونے والی کیا بات رہ گی ہم نے تو سلجوکو سے بڑی امید لگائی ہوئی تھی یہ سن کر بانوں نے غور سے دیکھتا ہے اور بغیر رکے نکاب پوش سپیوں کو لے کر محل میں داخل ہو جاتا ہے جہاں بوزان اپنے کرامتی سپیوں کے ساتھ یعنال کا انتظار کر رہا ہوتا ہے یعنال کو دیکھتے ساتھی بوزان اپنے بازو پھلاتے ہوئے کہتا ہے یعنال صاحب خوش آمدید جوابن یعنال کہتا ہے مل کر خوشی ہوئی بوزان دیکھتے ہیں تمہیں بھی ہم سے مل کر خوشی ہوتی ہے یا نہیں یعنال کی بات سنتے ساتھی بوزان کے چارے کرنگ بدل جاتا ہے اور وہ غور سے یعنال کے پیچھے کھڑے سپیوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے بوزان کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر علیہ پرسلان اپنا چارہ آیاک کر دیتے ہیں شہداد علیہ پرسلان کو دیکھتے ساتھی بوزان کے پہنٹولے زمین نکل جاتی ہیں اور علیہ پرسلان اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب جنگل میں کرامتی کمانڈر نے یعنال سے کہا تھا یعنال صاحب عظیم ناتی کا آپ کی یہ حسان کبھی نہیں بولیں گے جوابن یعنال نے کہا تھا مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ میرا حسان کبھی بولایا نہیں جا سکتا یہ سن کر علیہ پرسلان جیسے ہی آگے بڑھنے لگے تھے یعنال نے مزید کہا تھا کیونکہ تمہارے پاس مجھے یاد کرنے یا بلانے کا وقت ہی نہیں بچے گا یہ کہتے ساتھی یعنال نے اپنے سامنے موجود کرامتی کمانڈر کو جہنم واصل کر دیا تھا اور گرجتے ہوئے کہا تھا میرے سپیوں حملہ کرو یعنال کا حکم ملتے ساتھی اس کے سپیوں نے کرامتی سپیوں پر حملہ کر دیا تھا یہ دیکھ کر علیہ پرسلان بھی اپنے سپیوں کے ساتھ میدان جنگ میں کود گئے تھے اور انہوں نے وسی جنگل کو کرامتی سپیوں کے لیے تنگ کر دیا تھا شدادے علیہ پرسلان کی اچانا کامت پر یعنال بھی حیران و پریشان ہو گیا تھا بے شمار کرامتی سپی علیہ پرسلان کے غزب کا نشانہ بن گئے تھے اور بھوت سو کو یعنال نے جہنم واصل کر دیا تھا شدادِ الہ پرسلان کے سپائیوں نے بھی کرامتی سپائیوں کا خوب حساب لیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے بوزان کے تمام سپائی سلجوکی تلواروں کا نشانہ بن گئے تھے بوزان کے تمام سپائیوں کے مارے جانے کے بعد ینال نے الہ پرسلان سے کہا تھا بطیجے تم یہاں کیا کر رہے ہو جواباً الہ پرسلان نے ینال کو خموش کرواتے ہوئے کہا تھا ینال صاحب آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اس پر ینال کچھ بولنے لگا تھا تو الہ پرسلان نے گرشتے ہوئے کہا تھا ینال صاحب آپ کی بطیجی شہور کو وہاں ان لوگوں نے مار دیا ہے آپ ہمیں یہاں بتائے بغیر اپنے منصوبے پر عمل کر رہے ہیں شہور سلطانہ کی موت کی خبر سن کر ینال حق کا بکہ رہ گیا تھا اور الہ پرسلان نے مزید کہا تھا آپ کا کیا ارادہ تھا آپ کو معلوم تھا کہ آپ کے بائی چاگری صاحب شدادو کو واپس کرتے وقت حملہ کریں گے پھر آپ نے یہ سب کیوں کیا وہ لوگ بوزان کو مارنے والے تھے مگر کیا آپ ان سامپو کو مارنے والے تھے یا پھر انہیں بوسٹ لے کر جانے والے تھے تو ینال نے کہا تھا کیا تم نے کبھی اپنے منصوبے کے بارے میں کسی کو پتا لگنے دیا ہے بتیجے اب تم مجھے ایسا کیسے کہہ سکتے ہو میں نے آپ لوگوں کو نہیں بتایا مگر پھر بھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا یہ سن کر الہ پرسلان نے گرشتے ہوئے کہا تھا یہ عمل دھوکہ دہی تھا یا نہیں یہ فیصل آپ سلطان مطرم کریں گے ینال صاحب آپ اس بارے میں مجھ سے بعد میں بات کرنا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری بہن ماری گئی ہے مجھے اپنی بہن کے جنازے سے پہلے بوزان سے انتقام لینا ہے اب آپ کو میری بات سننا پڑے گی اور ماننی بھی پڑے گی تاکہ میری بہن شہور سلطان اور باقی بے گناہ شہیدوں کا خون رائے گا نہ جائے شدادے الہ پرسلان کی بات سن کر شدادے الہ پرسلان کا حکم ملتے ہی تمام سپیوں نے زمین پر پڑے ہوئے کرامتی سپیوں کے کپڑے اتارنے شروع کر دیئے تھے یہ خیال آتے ہی الہ پرسلان غزب ناگ نگاہوں سے بوزان کو دیکھنے لگ جاتے ہیں ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے اپیسوڈ کے اختتام ہوتا ہے امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر لازمی کلک کریں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ نگے بان